دس ورس ہیں مودی جی کی سرکار کے یہ دس ورس ریل کے اتیاز کے لئے عبودپور دس ورس ہیں مودے کئی ایسے چھیتریں دیس کے اندر جہاں اکیول ریل گاڑی اس سے کہانیوں اور کیوڈنٹیوں اور سپنوں میں ہوا کرتی تھی ان دس ورسوں میں ریل ایسے ستانوں تک پہنچ پائی ہے مانیور میں اتراخنڈ سے آتا ہوں اور اتراخنڈ کے گڑوال لوگ سبا سے آتا ہوں جہاں کی آڑی چھیتر ہے بہتی درگم چھیتر ہے اور وہاں تو کبھی کسی نے کلپنا نہیں کی دی کہ ریل گاڑی بھی جا سکتی ہے مودے میں آپ کو وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ پہاڑوں پہ مل جائیں گے جو کی جنہوں نے کبھی ریل کی پٹری نہیں دیکھی ہوگی میں مودے 110 سال پہلے کے گھٹنا کا جرور جکر کرنا چاہتا ہوں پر سم وششید میں گھڑوال رائیفلز کے ویڑ سینانی تھے دربان سنگھ نے کی ان کو ان کی ویرتا اور آدم میں سانس کے قارن وکٹوریا کروس سے سمبانیت کیا گیا اور ان کی ایسی ویرتا تھی اور ایسا انہوں نے شورے دکھایا تھا کہ جورج پنچم نے کہا کہ میں بیٹل فیلڈ یعنی کی ید کے میدان میں جا کے دربان سنگھ نیگی کو سمبانیت کروں گا جورج پنچم بیٹل فیلڈ میں گئے اور انہوں نے دربان سنگھ نیگی کو پرتم وششید میں سمبانیت کیا اور پوچھا کہ دربان سنگھ نیگی بتاؤ تمہاری اچھا کیا ہے تمہاری کوئی اچھا جو میں پوری کر سکتا ہوں تو دربان سنگھ نیگی نے کہا کہ مانیور اگر ہو سکے تو ریسی کیس سے کن پریاغ تک ریل کی پٹری بھیشا دیجئے گا یہی میری اچھا ہے 1922-23 کے آس پاس ریسی کیس سے کن پریاغ تک ریلوے کے سروے کا ویورن ملتا ہے لیکن اس کے بعد سبھی کوئی پریاغش پہ نہیں ہوا دسک پہ دسک نکل گئے آجادی کے بعد بھی اتراخنڈ کے لوگ اپنی پیڑا اپنی درد اپنے دکھوں کو لے کر سرکاروں کے پاس جاتے رہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی بہت ہے بہت بار اس بارے میں چرچہ ہوتی رہی لیکن بعد چرچہوں تک سیمیت رہی 2014 میں جب مانے پردان منتری نریند موڈی جی بنے تب لوگوں کا وشواس جاگہ کہ شاید اب اتراخنڈ میں ریل آ پائے گی اور سباپتی جی ہم سب لوگوں نے جا کے مانے پردان منتری جی سے مانگ کی کہ اتراخنڈ میں کرن پریاغ تک ریل جانی چاہیے انہوں نے ہماری بات کو ایک دم سوکار کیا اور سو سال کا انتجار مہدے سو سال کا انتجار کیول دو سال میں پورا ہو گیا 2016 میں پردان منتری جی نے 16200 کرون روپے جاری کیے اور رچی کے سنے کرن پریاغ کا جو مار گیا اس کا مارک پرسست کیا کام چل رہا ہے تی جی کے ساتھ سباپتی جی اس سدن میں بہت سارے لوگ ہیں جو بدرینات کے دارنات کی یاترہ کرتے ہوں گے وہ جانتے کتنا درگم چھتر ہے وہ جانتے کس پرکار کا پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے باوجود وہاں پر ریل لے جانا اتنا ناممکن جیسا کام پونڈ ہو رہا ہے اور ریل منتری جی کا ابھی کچھ دن پہلے بیان آیا ہے کہ دو سال کے بعد 2026 میں اس راستے پر سرپٹ ٹرین دوڑے گی بہت ہے میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ ریل پریوجنا پوری ہو جائے گی تو بڑے بڑے دیش اور بہت بڑے بڑے ویسے سگیے ادھیان کرنے کے لیے ریزی کے سکنڈ پریہ مارک میں جائیں گے بہت ہے 126 کلومیٹر کی ریل لائن ہے 95 کلومیٹر ٹرنل کے اندر سے جانا ہے سیکڑوں بیچ میں پول بن رہے ہیں اور ایسا عدبت ٹرین کا نیٹورک اترا کھنڈ کے اندر بن رہا ہے جو واقعی جس کے اوپر ادھیان ہوگا اور جب یہ ٹرین پوری ہو جائے گی جب مارک چل پڑے گا تو آپ سوچئے کس پرکار کا وہاں ماہول ہوگا آپ سب لوگ بھی بدرینات کی یاترہ کتنی سگمتہ کے ساتھ کر سکیں گے کتنے آرام سے کھنڈ پریہاں پہنچ جائیں گے اور جب اوپر مودی جی کی بنائے ہوئی all weather road اور نیچے سے ٹرین جائے گی تو سوچئے کس پرکار کا وکاس اترا خند کے اندر ہوگا گڑوال چھیتر کے اندر ہوگا مودے تیر تھا ٹن بڑے گا پریہ ٹن بڑے گا لوگ بدرینات کی داننات کی یاترہ کریں گے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ ہیم کن سائب جا سکتے ہیں جو لوگ ہمارے ایڈونچر پریمی ہیں وہ نندا دیوی بائیوز پر ریجرب جائیں گے اولی میں سکینگ کریں گے اور ویلی آف فلاورز دیکھنے کے لیے ٹرین سے جا سکیں گے تو ایسی یوجنا بھارت سرکار نے جس پہ کام کر رہے ہیں اور دو سال میں پوری ہونے والی ہے میں ماننے پردان منتری جی کا سادو آد دیتا ہوں ماننے ریل منتری جی کو بھی دھنی آباد دیتا ہوں جس پرکار سے پہاڑوں میں ریل کا نیٹ ورک بن رہا ہے مود ہے پہاڑ میں سپنے پورے ہو رہے ہیں ٹرین کے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ سپنے نہیں حقیقت بنتے ہیں تب ہی تو سب مودی کو چنتے ہیں اس طرح کا پورے کے پورے اتراخنڈ میں کام ہو رہا ہے اور پچھلا دس ورث اتراخنڈ کے لیے سوڑنی مکال رہا ہے ریل کے لیے آپ دیکھیں دو دو وندے بھارت سباپتی جی دو دو وندے بھارت ہم لوگوں کو ملی ہے نینی دون ایسپریکس ہم لوگوں کو ملی ہے ٹنک پور سے دلی کے لیے جن ستابدی ایسپریکس ملی ہے پور دوار سے لے کر دلی کے لیے جن ستابدی ستبالی جن ستابدی ایسپریکس ملی ہے تمام ٹرینیں اتراخنڈ کو مل رہی ہیں اور میں ریل بنتری جی کا ویسے اس روپ سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں مہدہ میں آپ کو ایک جرور ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنی بات سماپت کروں گا کہ ریشی دہر دہرہ دون سے دلی کے لیے مسوری ایسپریکس چلتی تھی وہاں سے گڑوال رائفلز کے ہمارے جوان نجیب آباد میں دو ڈبے جڑتے تھے جن سے دلی آیا جاتا تھا وہ ڈبے کلیپنگ کے قارن بند کر دیے گئے میں ریل منتری جی سے ملنے گیا میں نے ریل منتری جی سے کہا صاحب اس پہ گڑوال رائفلز کے ہمارے جوان اور ہمارے گڑوال کے بھائی بہن دلی آتے ہیں جو دو ڈبے ہیں ان کی کلیپنگ شروع کر دیجئے ریل منتری جی نے منع کر دیا ریل منتری جی نے کہا یہ سمباؤ نہیں ہے ریلوے سرکشا کے لیے ٹھیک نہیں ہے میں نراض ہوا مجھے لگا کی چلیے ریل منتری جی نے منع کر دیا تو ریل منتری جی پھر بولے کہ اگر کلیپنگ نہیں ہو سکتی نئی ٹرین تو چل سکتی ہے اور موضع میں سادوہ دینا چاہتا ہوں میں دو ڈبے مانگنے گیا تھا انہوں نے سولہ ڈبے کی ٹرین دلی کے لیے لگا دی ایسی ہماری سرکار ہے اور ایسی ہماری سرکار کی کارے پڑھنا لی ہے آج پانچ جار ایک سو کروڑ روپیا اتراخن میں ریل نیٹورک کے لیے دیا گیا ہے اور موضع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پرکار سے دیش بھر کے اندر کام ہو رہا ہے ریل میں اور اتراخن جیسے بہت سارے ادھارن ہیں آج نورتیسٹ کو جوڑا جا رہا ہے آج نورتیسٹ کے بڑے دور دورست چھتروں کو بھی ٹرین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ ہماری سرکار ہے جو جن لوگوں نے کبھی سپنوں میں بھی کبھی کسے کہانیوں میں ٹرین سنی تھی آج وہاں سب جگہ ٹرین پہنچ رہی ہے یہ موضع جی کی سرکار ہے اور موضع جی کی سرکار کی کارے پڑھنا لی ہے کہ آج ٹرین سب جگہ پہنچ رہی ہے موضع میں کچھ چیزیں آپ کو جرور بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سالوں کے اندر کس پرکار سے کام ہوا آپ دیکھئے دو لاکھ باون کروڑ کا دو لاکھ باون ہزار کروڑ لاکھ کروڑ کا بجٹ آپ اس وقت ہے یو پی اے کی سرکار کے ٹائم میں جو بجٹ تھا دوزار تیرہ چودہ میں اس سے آٹھ گنا ادھگ بجٹ ہماری اس وقت بجٹ میں رکھا گیا ہے یہ سرکار کا کام ہے کس پرکار سے سرکار نے چالیس چالیس کلومیٹر کی ایوریج سپیڈ یو پی اے ٹائم میں ٹرین کی ہوا کرتی تھی آج اسی کلومیٹر کی ایوریج سپیڈ آج بھارتیہ ٹرین کی ہے اس تیجی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تمام وکاس کے کام ریلوے میں ہو رہی ہے ریلوے سرکشہ پر بہت دھیان دیا جا رہا ہے ایک لاکھ آٹھ ہجار کروڑ روپے ریلوے سیفٹی کے لئے اس بار رکھا گیا ہے موڈے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے ایک سال کے اندر پانچ ہجار کلومیٹر ریلوے لائن کا کام ہوا ہے جو کی پوری جرمنی کی ریلوے جتنی نیٹورک ہے اس سے زیادہ بڑا ہے جو لوگ ہماری فپکش کے ساتھی یوروپ اور امریکہ اور دنیا بھر کی باتیں کرتے ان کو جرور سمجھ نا چاہیے کہ کس پرکار سے دیش کے اندر کام ہو رہا ہے یہ سرکار جنتہوں کے جنتہ کے جو سپنے ہیں ان کو حقیق دے بن رہی ہے اور ایسی جگہ ٹرین لے جا رہے ہے جہاں میں نے کبھی کلبنا نہیں کی تھی اور میں پوری طریقے سے جس پرکار سے کام کیا ہے اور میں جرور مہودے میں ایک بات بہر بھول جرور سمجھ کروں میں پیوز جب وہ ریل منتری تھے انہوں نے ہمارے کہنے پر تین ریل اتھراخن کو دی ہے اور سدھے اتھراخن کا دیان رکھا ہے اشو نیو ایسنو جی لگاتار اتھراخن کی پریوجنا کے لیے آگے بڑھ لیں مانے پردان منتری جی کے مار نردیشن میں ہماری سرکار ریل بے اتحاس بنانے جا رہی ہے اور آنے والے سمی میں جس پردان پرکار سے کام ہوا آپ سوچئے کہ آنے والے پانچ سال میں